ہمارے ذمہ رسول اللہ کے حقوق کیا ہیں ہم کس فکرمندی کے ساتھ ان حقوق کو ادا کرنا ہے ان چند باتوں پر آج کی گفتگو کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا پھر انسانوں سے بسایا انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے ہر زمانے میں ہر قوم میں پیغمبر بھیجے اور جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ایک مقصد کے تحت آئے ان پیغمبروں کو یہ بتانا تھا اللہ کون ہے دنیا کیا ہے آخرت کے زندگی کیا ہے نجات کیسے ملتی ہے ہدایت کیسے ملتی ہے انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے انسان اللہ کی رضا کیسے پاسکتا ہے انسان اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچ سکتا ہے یہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کر بتاتے گئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں یہ بات فرمائی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَىٰ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں پیغام دینے کے لیے تم اللہ کی عبادت کرو شیطان سے بچو سورہ نحل کی سایت میں کئی باتیں بتائی گئے ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جتنے رسول آئے ہیں خود نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا دوسری بات اللہ تعالیٰ نے سایت میں یہ بتائی کہ جو بھی رسول بنے ہیں وہ پیغمبر کے بنانے سے رسول بنے ہیں یعنی رسول خود نہیں بنتے رسول اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں اللہ رسول بنا کر بھیجتا ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں ان کی رہبری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول نہ بھیجے چوتھی بات اس حیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی جتنے پیغمبر آئے ایک مقصد کو لے کر آئے ایک مشن کو لے کر آئے پیغمبروں کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ پیغام سنائیں انعبداللہ لوگو تم صرف اللہ کے عبادت کرو وجتنیب الثاغوت شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ اس آیت نے ہمارا ذہن کھولا اور بتایا کہ پیغمبر کی ہمیں ضرورت ہے پیغمبر کے بغیر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے پیغمبر کے بغیر ہم اندھیر اجالے کا فرق نہیں جان سکتے پیغمبر کے بغیر صحیح غلط کا ہمیں راستہ نہیں مل سکتا پیغمبر کے بغیر دنیا کیا ہے کس مقصد کے لئے بنائی گئی ہے یہ کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکتے یہ پیغمبر ہی بتا سکتے ہیں اس لئے کہ پیغمبر کو اس کائنات کا بنانے والا بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کا مقام بہت اونچا بنایا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اونچا مقام دیا وران مجید میں جگہ جگہ اس کو بتایا اللہ نے ایک جگہ قسم کھا کر فرمایا تیرے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہے کون ایمان والے نہیں ہے وہ ایمان والے نہیں جب تک کہ آپ اس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا ثم لا يجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا آپ کا فیصلہ آجانے کے بعد یہ رسول اللہ کی یہ بات ہے آدمی کی دل میں ذرہ برابر کمزوری نہیں ہونی شایئے اللہ کا فیصلہ ہے تو گردن چھک جائے رسول کا فیصلہ ہے تو گردن چھک جائے اس میں اپنا ارادہ ظاہر نہ کرے جو آدمی اپنی رائے پیش کرے گا اللہ کے بالمقابل رسول کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اس کے ایمان کی نفی فرمائی ہے وہ ایمان والا نہیں ہوسے گویا کہ مسلمان وہی ہے ایمان والا وہی ہے جو اپنے آپ کو تابدار اور فرمابردار بنائے ثم لا يجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا رسول اللہ جو فیصلہ سنائے یہ حلال ہے اسے حلال سمجھنا ہے یہ حرام ہے اسے حرام سمجھنا ہے یہ جائز ہے اسے جائز سمجھنا ہے یہ ناجائز ہے اسے ناجائز سمجھنا ہے دل میں کچھ بھی برائی نہیں لانا ہے اگر مسلمان بننا ہے وہ یسلم تسلیما مکمل فرمابردار اور تابدار ہونا پڑے